سینٹ کی دفاع خارجہ امور کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس میں سیکرٹری خارجہ نے بریفنگ دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ سے ایف سولہ تیاروں کی ڈیل کا باب بند ہو چکا ہے اب پاکستان اردن سے ایف سکسٹیم تیارے خریدے کا سیکرٹری دفاع کا کہنا ہے کہ امریکہ نے بھی اس پر رضا بندی کا اظہار کر دیا ہے امریکہ بھی معاملے پر رضا مند ہے سیکرٹری دفاع کا یہ کہنا ہے سینٹ کے دفاع خارجہ امور کمیٹیوں کے مشترکہ اجلاس میں سیکرٹری خارجہ نے بریفنگ دی جانتے ہیں 24 نیوز کے نمائندے تاہر آٹور سے تاہر آٹور بتائے گا اس بریفنگ میں مزید کیا کہنا تھا دیکھئے یہ جو مشترکہ اجلاس ہے قائمہ کمیٹیوں کا اس میں اعزاز چوہدری جو فورا سیکرٹری ہیں پاکستان کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کی ایک بیسک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اور چین ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ رہے ہیں بالخصوص انہوں نے حوالہ دیا کہ اقتصادی کوریڈور جو چین پاکستان اقتصادی کوریڈور جو بننے جا رہا ہے اس پہ بھی امریکہ ناکش ہے یہ انڈر ورڈز انہوں نے کہا انہوں نے کہا تاہم ایف سولہ تیاروں کا امریکہ سے خریداری کا معاملہ ختم ہو چکا ہے اور جورڈن سے ایف سولہ تیارے ہم خریدیں گے اور جورڈن کے حوالے سے امریکہ بھی اس پر رضا مند ہے اس کے علاوہ انہوں نے کمیٹی کو یہ بھی بتایا کہ جو معروضی صورتحال ہے ریجن کی اس میں چین اور پاکستان اقتصادی رہ داری جو ہے وہ نہ صرف پاکستان اور چین بلکہ پورے خطے کی ترقی کا باعث بنے گی اور یہ رہ داری ہر قیمت پر تعمیر ہوگی جی شکریہ تاہی ریٹور اسی معاملے پر بات کرتے ہیں دفاع تجزیہ کار سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار نصیم زارہ صاحبہ ان سے بات کرتے ہیں نصیم زارہ صاحبہ کیا کہیں گے آپ اب تو سیکرٹی خواجہ اور سیکرٹی دفاع نے واضح کر دیا ہے کہ ایف سکسٹین امریکہ سے نہیں بلکہ اردن سے خریدے جائے گے ہماری خواجہ پولیسی کو آپ کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں خواجہ پولیسی کے چیلنجز بہت ہیں اور یہ جو ایف سکسٹین کا معاملہ ہے یہ آج نہیں یہ آج سے کوئی مہینہ بھر پہلے اس سے بھی پہلے جب پہلی میٹنگ ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اس میں بڑی کلیرلی یہ بات سامنے آ گئی تھی اور اسی وجہ سے میٹنگ بھی ہوئی تھی کہ فورن میریٹری سیلز جو ہیں اس حوالے سے جس سے پیسہ امریکہ نے دینا تھا کوئی ستر فیصد سارٹ فیصد پیسہ ایف سکسٹین کے لیے امریکہ نے بڑی کلیرلی کہہ دیا تھا کہ ہمیں کانگریس میں مسئلہ ہے کانگریس میں مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ ظاہر ہے ایک ہندوستان کی لابی ہے اور ہندوستان کی لابی جو ہے ایک طرف پتھان کورٹ ہے دوسری طرف امریکہ خود پاکستان سے اس امریکی جو کانگریس ہے وہ آپ دیکھتے ہیں روز روز کا ان کا منترہ ہے حقانی گروپ کے حوالے سے تو یہ جو مسئلہ مسائل ہیں جو خطے میں ہمارے تعلقات ہیں اس کی بنا پر ظاہر ہے اس کا اثر ہر جگہ ہوتا ہے امریکہ میں خاص طور پر کیونکہ امریکہ میں ہندوستان کا بڑا اثر رسوخ ہے اور افغانستان کے حوالے سے بھی امریکہ کی وہی پوزیشن ہے حقانی گروپ پہ جو کہ افغانستان کی حکومت کی پوزیشن ہے تو اس کے نتیجے میں یہ پریشر تو پڑنا تھا آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو بہت چیلنجز درکار ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے جب صدر گئے ہیں موڈی وہاں اور انہوں نے کانگریس میں جا کے پرائیم نسٹر موڈی نے اپنا خطاب کیا تو انہوں نے یہ بڑی دو ٹوک الفانس میں کہا کہ بہت اچھا کیا آپ نے امریکہ کہ آپ نے ان ممالک کو آپ نے سزا دی جو ہمارے بورڈر پہ ہیں اور جو یہ القاعدہ اور طالبان اور ان تمام گروہ کو دہشتگرد گروہ کو سپورٹ کرتے ہیں اور سو فیصد ان کا اشارہ پاکستان کی طرف تھا اور پھر ان کا اشارہ ہندوستان امریکہ کی وہ پالسی جس کے تحت انہوں نے ایف سکسٹینز نہیں دیے پاکستان کو یعنی کہ ایف سکسٹینز کے لیے جو ساٹھ فیصد انہوں نے پیسہ دینے کو کہا تھا وہ نہیں دیا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کی سیچوئیشن یہ آپ کے سامنے ہیں تو اب اس سیچوئیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں اگر آپ کہیں گے کہ پاکستان کی خارجہ پالسی کی کرائیسز تو سب سے بڑی کرائیسز تو یہ ہے کہ ملک کے اندر پالسی صحیح طریقے سے اس پہ ابھی آپ کی جو لیڈرشپ ہے پالسی پر فوکس ہی نہیں کر رہی تو جو وزیر جو خارجہ کی آپ کی امور سے بھالتے ہیں فورن آفس میں جو ان کی سمجھ آتا ہے وہ کرتے ہیں جو عسکری قیادت ہے وہ کرتے ہیں لیکن جو ایک آپ کو مربوط طریقے سے حکمت آپ کو حکمت حقی بنانی جس کے تحت یہ خطرات جو ہیں وہ آپ نے ان کا جواب کیسے دینا ہے آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے کیا آپ نے ہر وقت دو ٹوک بات کرنی ہے آپ نے ڈیپلومسی کرنی ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ چین اور ہندوستان کی جو ان کی آپس کی کامپٹیشن ہے کانفرنٹیشن ہے یہ دو سب سے بڑے ملک ہیں ایشیا میں جو جن کی اس وقت آپ دیکھیں کہ کشیدگی کی بھی انتہائے لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے تعلقات کو کس طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں آپ ان کی ٹریڈ دیکھیں ان کی دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ سنبھالیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کے جو مواقعات ہیں جب آپ کی کرائیسز کی نویت وہ ہو جاتی جو ہماری ہے تو ہمارے لیے سوچ بچار کا بھی مقام ہے اپنی پوزیشن جو ہیں ہماری ملکی ان کو ہمیں چاہے افغانستان کے ساتھ تعلقات یا ہندوستان کے ساتھ یا ایران کے ساتھ اپنے ملک کے مفادات کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ نے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے یہ بڑا سوال ہے اور جو ایف سکسین کی بات ہے وہ تو کچھ دنوں سے بڑی کلیر ہو گئی تھی اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کو پھر سے انہوں نے کمیٹی میں بھی کلیر کر دیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے کوئی یعنی کہ اگر آپ بات چیت امریکہ سے مختلف کرتے تو بات فرق ہوتی ہندوستان نے تو بڑی کلیر ہی یہ کہہ دیا ابھی بھی جب آئی ہے ہندوستان کی ڈیلیگیشن اور نہ پھر سے اکانی گروپ کی بات کی ہے اور آپ کی طرف سے نہ کوئی بیانیاں بن رہا ہے نہ آپ کی طرف سے کوئی ایسی کمپریہنسیف پالیسی کہ آپ یہ جو خطرات ہیں جو چیلنجز ہیں ان کا آپ سامنا کر پائیں جی جی شکریہ نظیم ظاہرہ صاحبہ تجزے کار ہمارے ساتھ موجود تھیں